اسلام علیکم آپ سبھی دوستوں کو کائی ٹی وی پر خوش شام دید ڈرامن سیریل اہد وفا کے نیکس اپیسوڈ میں آپ سبھی دو دیکھیں گے کہ کہ شہزین پیپر دینے کے لیے نہیں آتا کیونکہ ایک تو خود نلائک اور اوپر سے اس کا دادا بھی اس سے بڑا نلائک ان کے نزدیک پڑھائی وڑھائی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی لیکن جب شہریار شہزین سے کہتا ہے کہ کہ سادے کا دماغ ابھی درست نہیں ہوا ہے ناراض ہے اس بات پر ابھی تک شہزین دوبارہ مری جانے کی بات کرتا ہے ادھر اس کے دادا اس کا رشتہ رانی کے ساتھ تہہ کر رہے ہیں اور رانی کو جب پتا چلتا ہے تو وہ اپنے ہیرو کو دیکھنے دور بین لگا کر کھڑی ہے ایسے بے شہزین کے دادا ملازم حسین سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی کہاں گیا شہزین جس پر وہ کہتا ہے کہ غزل کھانے گئے ہیں رانی یہ سن کر دور بین ہٹا کر کہتی ہے دھا گندہ میرا ہیرو تو گسل کھانے سے انٹریک کار ہی نہیں سکتا شہزین مری جاتا ہے تاکہ ساتھ سے مل کر تمام غلط فہمیوں کو دور کر سکے لیکن ساتھ تو ان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور اتنے عرصے کے بعد اپنے گھر آئے اپنے دوستوں کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے بلکہ گسے سے کہتا ہے کہ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر آنے کی شہزین کہتا ہے کہ ہم تجھ سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں جبکہ شہریہ جس نے ایک قسم کھائی تھی کہ مر جائے گا اب دوبارہ ان کی شکل نہیں دیکھے گا وہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان میس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن ساتھ ان سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی بات نہیں کرنے ویسے شہزین نے دوستوں کے ساتھ بل کر ایک چھوٹا سا مزاگ کیا تھا ساتھ نے اپنے باپ کی باتیں سن کر اس مزاگ کو دل پر لے لیا بات تو ساتھ کے باپ کی بھی سو فیتر ٹھیک تھی اور سمجھانے کا انداز بھی لیکن گلتی ان کے دوستوں کی بھی نہیں کالیج لائف ہوتی ہی ایسی ہے لا اوبالی اور ہسی مزاگ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے والے اور شہزین جیسا انپر چودرے ساتھ کے ہاتھوں ہوئی اس دوسری بیزتی کا بدلہ لینے کے لئے واپس آ کر اپنی دادا سے کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے دادا خوش ہو کر کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ میں تو کب سے ڈونڈ رہا تھا یہ بتانے کے لئے کہ میں نے تمہارے لئے لڑکے ڈونڈ لی ہے ان کے جواب میں شہزین کہتا ہے کہ میں نے بھی دیکھ لی ہے دادا پوچھتے ہیں کہ کدھر جواب میں وہ کہتا ہے کہ مری میں دعا ویسے ایک بڑی غلط بات ہے شہزین کو پتا ہے کہ سعید اس سے کتنی محبت کرتا ہے پھر بھی زید میں آ کر صرف ہو صرف سعید کو تنگ کرنے کے لئے وہ یہ سب کہہ رہا ہے لیکن جوڑی اس کی رہلیت کے ساتھ ہی بنتی ہے لیکن دوستو آپ سب بھی دوستوں کو کیا لگتا ہے کہ کس کے ساتھ یہ شادی کرے گا اپنی قیمتی رائے کانی چکم سیشن میں ضروری سہار کیجئے گا ویڈی کو لائک کیجئے گا اپنا خیال دیکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ انہیں گے بان اللہ حافظ اللہ حافظ